ہلو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا سنیک جس کا نام ہے چکن ڈونٹس بنانا ہے ان کو بہت ہی آسان سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسیپی کو کچھ انگریڈینٹس اس میں ڈلیں گے جس میں سب سے پہلے ہم نے یوز کیا ہے بٹر بٹر ہلکا سا ملٹ ہو جائے تو اس میں ہم میں ڈال رہی ہوں میدہ میدہ ڈال کے میں اس کو ایک سے دو منٹ تک ساتھے کروں گی اور پھر اس میں نمک ڈال رہی ہوں کالی مرچ کا پاوڈر چلا گیا اور چکن پاوڈر ساتھ ہی ساتھ اس میں چلا گیا ہے مسترٹ پیسٹ یا مسترٹ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دودھ دودھ شامل کر کے میں اس کو وسک سے ہلکے سے مکس کروں گی تاکہ سب چیزیں اکٹی ایک جان ہو جائیں یہاں پر میں اس میں مرگی کی یخنی شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ بہت گاڑا سا مکسٹر بن جائے اور اتنا گاڑا ہو جائے کہ یہ پین کی سائٹس چھوڑنے لگے یہ دیکھیں ایسی اس کی شکل ہونی چاہیے اب میں اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور میں نے مزید تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ اس میں ڈالی ہے اور اس میں چلے گئی ہیں مکسٹ ہرپس اس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کر رہی ہوں اور پہلے سے اوبلی ہوئی اور رشا کی ہوئی چکن اس میں شامل کر دی میں نے اس کو ہاتھ سے یا سپیچولا کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ مکس کر کے ایک ڈو کی فارم میں لے آئیں گے اور اس کو کچھ دیر فریج میں رکھیں گے تو یہ ذرا سی گاڑی ہو جائے گی اب یہاں پر میں نے لیا ہے میدہ انڈا اور بریڈ کرمز اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا مکسٹر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک اچھی سی شیپ دینے لگی ہوں پہلے میں نے اس کو کٹلٹس کی شیپ دی ہے اس کو میدے میں کوٹ کیا ہے اور میدے میں کوٹ کرنے کے بعد میں اس کو انڈے میں ڈپ کر رہی ہوں انڈے میں تھوڑا سا پانی بھی ملا کر اس کو اپتلا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش بریڈ کرمز گھر میں بھی بنا کر یوز کر سکتے ہیں انگلی سے میں نے اس میں سراخ کر لیا ہے تاکہ اس کی ڈونٹ کی شیپ آ جائے اس پروسس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو اسی وقت فرائی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کو فریز کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے پین میں تھوڑا سا آئل کیونکہ میں نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا بلکہ شیلو فرائی کرنا ہے اور ایک ایک کر کے میں اس کو پین میں ڈال رہی ہوں ایک سائٹ جب اچھے سی گولڈن اور کرسپ ہو جائے گی تو میں اس کی سائٹ ٹرن کر دوں گی یہ دیکھیں مزیدار سے ہماری چکن ڈونٹ تیار ہیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ ضرور ان کو بنا کر دیجئے گا اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ